اسلام علیکم ویلکم ٹو ہمٹی ڈمٹی ویلوگ دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کے ویلوگ میں کریم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی انگلی پر کیوں بٹھایا ہے تو دوستو آج کے ویلوگ میں میں رہ گیا ہوں اکیلا ہمٹی ڈمٹی یعنی اسماعیل ابراہیم تو یار اپنی نانو کے گھر گئے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں یار برڈ سٹ اپ پہ تو باقی جو ہیں برڈس ان کی خیر و خبر پوچھتے ہیں یار کیا صورتحال ہے ان کی اور آج کے پورے ویلوگ میں کریم ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہ گئے ہلو کریم دوستو میں چھت پہ آگیا ہوں اور ذہان جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا آج کا یار موسم دھندوال ہے یہ دیکھیں دھندی دھند ہے کوئی سورج کا نام و نشان ہی نہیں ہے کریم پہ تو ہماری اصیل مرگیاں چیک کریں یہ سویٹی ٹویٹی اس کو کھول دو یار گومنے پھرنے دو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ہماری مرگیاں آگئی ہیں پھان ان کو کھول دو یار کھول دو یہ ہماری ڈکس جناب آگئی ہیں پنجرے سے آزاد ہوتے یہ پانی کی طرف جاتی ہیں بہت زیادہ ان کا شور ہوتا ہے اسی لئے ہم نے ان کو زیادہ سر بندی رکھتے ہیں تو یہ ویلوگ کے انڈ میں ان کو کھولتے ہیں اور دوستو یہ ہمارا دیکھیں منی روسٹر چھوٹی دنیا اوپر آگئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بڑا خوبصورت مرگیاں یہ شریف سا ہے بولا بالا سا کسی سے لڑتا جھگڑتا بھی نہیں ہے تو عام طور پر ہوتا ہے کہ دوسرے مرگے مرگیاں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو یہ ہمارے فینسی ٹکس کو بلکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا زہان ذرا دھیان کرنا کہ یہ نیچے نہ چلے جائے ٹھیک ہے تو دوستو یہ کیا ہو گیا ابھی ہمارا ریبٹ مر گیا کھولو ذرا دروازہ اس کا کھولو جلدی سے یہ کیا ہو گیا اس کے اوپر یہ کیسے مر گیا بچارہ یہ تو ہوتا ہی ہے پھر دوستو دیکھیں نفع کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے اور یہ جو جانوار اور برز وغیرہ ان کا بروسہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہمارا کیوٹ سخرگوش کا بچہ مر گیا یہاں آپ تو ادھر چلا جاؤ یار اتنا یہ گوگلو مگلو سا موٹا تازہ سا بچہ تھا پتہ نہیں کیسے مر گیا بچارہ تو دوستو یہ اب آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس پانچ ہرگوشوں کے بچے تھے ایک پہلے مر گیا تھا اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور باقی رہ گئے تھے چار چار میں سے یار دو مینے زہیبہ کو گفٹ کر دیئے تھے اور یہ دیکھیں اب میرے پاس بچارہ یہ رہ گیا اور ببلو رہ گیا چلیں یار جو ہونا سا وہ تو ہو گیا تو اب کریم کو پکڑتے ہیں باقی برز کی جانب چلتے ہیں ہم نے سرپرائز دینا تھا دوستو آپ کو اور ہمیں خود جو ہے نا وہ بیڈ نیوز مل رہی ہے چلیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ ہمارے سلکی چیز جو ہے یہ بڑ سیٹ اپ پہ جناب ان کو بھی کھول جاتے ہیں میں جب لائٹ ہونا کروں اوہ یار آپ کو باہر جاؤنا باہر جاؤ تو دوستو ان کو کھولنا ایسے ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے نا ذرا تھوڑا سا اٹھا دیا جائے کیج کو تو یہ باہر سے جیسے ہی نکلیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے یہ دیکھیں یہ پنجرے سے نکل کے ہمارے فینسی چکس یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہماری دکس جو ہے نا یار یہ ان کو میں بند ہی کر دوں ان کا بڑا رولہ رہتا ہے یار دکس نہ کافی شور کر رہی تھی تو میں نے کہا یار ان کو ذرا بند کر دیتے ہیں تو بیلوگ میں یار یہ شور شرابہ بہت زیادہ کرتی ہیں تو یہاں سے یار اپنے ذرا فینسی کبوتروں کو بھی ذرا تھوڑا بہت کھول دیتے ہیں یہ بھائی نکلنے لیں جناب یہ بھی پنجرے سے باہر نکل کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ جاتا ہی اوپر وہ چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ہمارا ہائی فلائر جو ہے یہ اندر رہ گیا ہے یار یہ جو ہمارا مرگین ہے اس نے کٹنا شروع کر دی اس کو بہت گندی عادت پڑ دی ہے تو ماشاءاللہ سی اتنا لمبا چوڑا کٹا کٹا ہے تو اس نے دو تین بار مجھے بھی کٹا ہے اور ایک دو بار بچوں کو بھی کٹا ہے تو اس کی شکایت آ رہی ہے اگر اس نے اسی طرح ہی کٹنا بند نہ کیا تو ہم نے اس کو سیل کر دینا اور دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری اس کیج میں چیک کریں یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دو دیسی مرگی ہیں اور ایک یہ مرگا نیا مرگا ہے تو یار یہ ہماری مرگی نہیں ہے یہ آیان نے کچھ دن کے لیے نرپس رکھوائی ہے اور ہماری مرگی جو ہے نا یار وہ یہاں سے چھلانگ مار کے وہ ان کو پتہ نہیں کیا گندی عادت پڑ گی ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کو ہمارا دیسی مرگا نظر آ رہا ہوگا اور مرگی بھی یار یہیں کہیں گھوم پھیر رہی ہوگی دیوار کے شاید نیچے سائیڈ پہ ہوگی اور دوستو بڑ سیٹ اپ پہ میں آیا ہوں اور یہ دیکھیں کبوتروں کا حال یہ دانا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں دوستو میں نے یہاں پہ اپنا دانا رکھا ہویا تو یہ دیکھیں اور کریم کو میں ادھر ہی بٹھا کے گیا تھا میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ وہاں باعت سے اس کو چیل اٹھا کے لے جائے اور یہ دیکھیں دوستو ہاشم بھائی کی کبوتری ہے اس کے بھی حال احوال دیکھتے ہیں کہ یار اس نے کوئی دوسرا انڈا دیا ہے کہ نہیں دیا یہ دیکھیں اس ڈبے میں آپ کو کبوتر نظر آ رہا ہوگا ہم ذرا کریم کو بٹھاتے ہیں اس کے اوپر کریم ادھر بیٹھ جو یار ادھر بیٹھ جو اور چیک کرتے ہیں کوئی دوسرا انڈا ہے کہ نہیں ہے ابھی تو یار فیل حال ہاں یار مل گئے ہیں ہمیں دو انڈے ماشاءاللہ سے مل گئے ہیں یار اس کو اس کے نیچے ہی اب رکھ دیتے ہیں یار آج تو ہمارے لبڑ جو ہیں یہ بھائی نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بھائی آج کیسے بھائی را گئے ہو چلو جی دیکھتے ساتھ مجھے یار اندر چلا گیا تو ہماری ٹاوکہ حال یار یہ دیکھیں یار یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یار انڈے دے رہی ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں انڈے دے رہی ہیں ایک ہی ان کا بیچاروں نے یہ بچہ دیا اس کے بعد انہوں نے انڈے نہیں دیا یہ دیکھیں دوستو ہماری ڈف کا بچہ ہے اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے نا لٹینو پرسناٹا کا بچہ بڑا ہو گیا یار کافی اور یہ ہماری گولڈین فیمیل ہے اور یہ ساتھ بنگالی نیل ہے تو یار یہ بھی اندر ہی رہتے ہیں یہ بھی نہیں بھائی نکر رہے اور یہ فیملی جو ہے نا یہ ستھیوں میں یہ بس اسی طریقے ہیں وہ لیکن ہلکا سا مو بھائی نکال کے نا خجے میں سے دیکھ رہے اور بھائی نہیں نکرتے اب دوستو میں بہر چلتا ہوں یار یہ دیکھیں کبوتر اندر آرہا تھا اور یہ ہماری سویٹی باگتی یار ہی ہے کیوں بھی کریں ان کو بھائی نکال دیں اب یہ جتنا مرضی چاہیں رولا ڈالیں کوئی فکر نہیں ٹھیک ہے تو دوستو ویلو کا میں یہاں پہ انڈ کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ